ملوستان میں پی پیس پارٹی کی حکومت ہوگی اتحادیوں میں نون مسلم لیگ نون شامل ہوگی گورنر نون کا ہوگا اسپیکر نون کا ہوگا چیف منسٹر پاکستان پی پیس پارٹی کی ہوگی داندلی کے حوالے سے جو خدشات لوگوں کو ہیں وہ آئینی راستہ اختیار کرے تو بہتر ہے پاکستان پی پیس پارٹی کی سنٹر ایگزیٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاق میں ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو اور اس کے اس مذاکرات کے بعد جب ہم وہاں سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بلوستان کے اندر یا آئینی جو عوضے ہیں مسلم لیگ کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان پی پیس پارٹی کو دیں گے ہم ہم ہماری پارٹی وفاق میں حکومت سازی میں ساتھ دے گی ان کی مدد کریں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے یہ سنٹر چیئرمن بلاول بٹو جناب آسی زرداری صاحب کی قیادت میں سنٹر کمیٹی کا اجلاس ہوا جس دو اس میں یہ حصول تیہ ہوئے بلوستان میں پی پس پارٹی کی حکومت ہوگی اتحادی میں نون مسلم لیگ نون شامل ہوگی گورنر نون کا ہوگا اسپیکر نون کا ہوگا چیف منسٹر پاکستان پی پس پارٹی کی ہوگی اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بلوستان کے اندر دو مضبوط وفاقی جمہوری پارٹیاں ہیں ہم بلوستان کے مسائل کو اچھی طریقی سے جانتے ہیں تاکہ ہم مل جل کر بلوستان کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں باہمی مشاورت سے سیاسی مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو حل کریں جو بلوستان کے عوام کو اور اس ملک کے عوام کو درپیش رہیں دیکھیں داندلی کے حوالے سے جو خدشات لوگوں کو ہیں وہ آئینی راستہ اختیار کریں تو بہتر ہیں یہ نہ آپ نیشن آئی وے پہ بند کرو تو کس کو نقصان ہو رہے ہیں لوگوں کو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دی ہے ان کے راستوں میں رکاوٹ ہے آپ اتجاج کریں جائیں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے دوسرے جگہ پہ اور قانونی اور آئینی راستہ اختیار کریں ہم تو یہی دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری علی کے لیے عوام کی بنید حقوق کے لیے ہم نے چودہ سال قید و بند کی قیدے کاٹی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ غیر جمہوری فیصلے یا غیر جمہوری عمل ملک کے اندر ہو اگر کسی کو شکایت ہے اس کے لیے آئینی راستے ہیں قانونی اور آئینی راستہ اختیار پارٹی کی چیفمنٹ پارٹی کی اعلیٰ قیادت جناب عاصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب زرداری بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا فیصلہ کریں گے جس کو وہ ذمہ داری دیں گے وہ ہمارے لئے قابل قبول ہے